اسلام علیکم واتس اپ گائز تو کیسے ہیں آپ سے ویلوک اللہ تعالی کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع یہ میری امی حلدی بوائل کر رہی ہیں آج کے ویلوک میں ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ حلدی کس طریقے سے گھر میں بنائی جاتی ہے میری امی بناتی ہوتی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کے پر ویلوک بناوں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ہے جی حلدی اس کی ابھی میں کر رہی ہوں اس کی جڑے وغیرہ صاف یہ ہم منڈی سے لے کے آئے تھے یہ اسی طریقے سے یہ ملتی ہے یہ زمین کے نیچے ہی اگتی ہے اور یہ منڈیوں میں آتی ہے وہاں سے ہم اس کو لے کے آئے تھے ابھی حلدی بنانے کے لیے پہلے اس کے جڑے صاف کرتے ہیں یہ جڑے مگرہ جو بھی ہوں مٹی وغیرہ ایکسٹرا جو ہوتی ہیں اس کو اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اتار کے رکھی ہوئی ہے یہ ساری اس کو مچھوری کے ساتھ یہ جو ہے نا جڑے اس کی کاٹ رہی تھی اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کی ساری اچھے طریقے سے پہلے اس کی مٹی وغیرہ جو بھی ہے نا اتار لینے ہیں باقی تھوڑی وہ جو ہے وہ دھونے میں صاف ہو جائے گی ابھی اس سے آگے اس کو جو ہے نا بوائل کرنا ہے وہ آپ کو میری امی بتائیں گے کہ اس طریقے سے اس کو بوائل کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے مجھے نہیں پتا باقی کیا پروسیجر وہ امی آپ کو بتاتی ہیں یہ دھونے کے بعد نا اس کو بوائل کرتے ہیں ہاں بوائل کرتے ہیں ہاں بوائل کرتے ہیں ہاں جی یہ کٹ کے اس کو پہلے یہ میں نے وہاں سے اس کی جڑیں کٹی ہیں پھر میں نے اس کو دھویا ہے اب اس کو بوائل کرنا ہے اس کے اندر ڈال کے یہ پانی پہلے یوش تو ہوا ہوگا ہے ساف پانی تھا اس کو بوائل کر کے پھر ہے بوائل کر کے پھر وہ دھونے ڈال دینا یہ اس طرح بوائل ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس طرح یہ دیکھیں یہ بوائل ہوئی ہوئی ہے ہلکی ہلکی یہ نرم ہو جانے چاہیے تو پھر آپ نے اس کو بری بری کٹ کے پھر ہے دھوپ میں سکا رہے ہیں ابھی یہ جو ہردی ہم نے بوائل کی ہوئی تھی ابھی میں اس کو پر لے کر جا رہی ہے اس کو ابھی اس کو یہاں پر جو ہے نا اس طرح بچھا دیں گے یہیں پھر اس کو اسی طریقے سے دھوپ میں سوکنے دیں گے اور اس طریقے سے ابھی میں باقی بھی لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں نا بھی یہ تھوڑی تھوڑی یہاں سے یہ گیلی ہے یہ سوک جائے گی تو پھر اس کو بری بری کٹ لیں گے اس کو ہم نے بری بری کٹ کے اور دھوپ میں سکنے ڈال دیں میں سوک جائے گا کس نے دیکھنا ہے کیا جب دیکھنا ہے جب سوک جائے تب ڈال دکتے ہیں سمار رکتے ہیں آٹھ دن دوب لگوانے کے بعد تو ہماری حلدی اس حالت میں آگیا یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ اب یہ دیکھیں اس طرح اب یہ پسوانے کے قابل ہو گئی ہوئی ہے اب اس کو چکی پہ بھیجیں گے آپ کسی پہ اپنی قریبی چکی پہ بھیج کے اس طرح اسی پروسیجر سے بنا کے تو گھر میں خالص اور صاف ستری حلدی تیار کر سکتے ہیں اس کو اب ہم چکی میں بھیجیں گے اور اس کو جو ہے نا یہ اس پاک ہے تو پھر ہم استعمال میں کر لیں گے کلر آپ کو یہ بھی بلیک بلیک لگ رہی ہے لیکن جب یہ پیس سے جائے گی تو تب اس کا کلر صحیح صاف سترا نکال آئے گا کلر جس طرح ہلدی کا کلر ہوتا ہے اسی پروسیجر سے ہلدی بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے ویلوگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ہلدی بتانا ہے کیسی بنی ہے